کے کے آرنے دوستو ایک ساندار جیت حاصل کر لیا آرسیو بی کلاب اور آرسیو بی کو ماتر ایک رن سے ہرا دیا اور ایلین گھاڑے میں دوستو پھر سے بجھنے لاک کو اور وہ لوربو جیتے اور باقی ہم دوستو کے کے آرنے سبھی کے کے آرنے فینس کا دل جیتی ہے باقی ہم دوستو اس مقابلے کو دیکھنے میں کافی دا مزا آگیا اور آج سنڈی ہے تو سنڈیم دوستو یہ مصادردار مطالعہ دیکھنے میں کافی دا مزا آگیا تو لانسٹ گین تک ہمیں پتہ نہیں تھا دوستو کے آخر مقابلہ جیتے گی کون KKR جیتے گی یا آرسیو بی جیتے گی اس سس کا ہم سبھی کو پتہ نہیں تھے واقعی ہم دوستو KKR جب بھی مقابل جیتی تو رومانچہ کر گئے ہی جیتی ہے اور جب آرسیو بی وسس KKR کی جب رائیوڈری ہوتی ہے تب تو اور بھی مزا آتا ہے اور واقعی ہم دوستو اس مقابلے میں تو اور بھی مزا آگیا ہم سبھی کو دیکھ کر سو فائنل دوستو اس مقابلے میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے چچا کریں گا آرسیو بی سکر کریں گا آج کے اس مقابلے میں سو اگر آپ KKR کے فینس سے یہ آرسیو بی کے فینس سے سارا فینس کے لیے سارے یہ ویڈیو ہے دوستو سو نورمی دوستو یہ مقابلہ کافی دار ٹک کر گا ہم سبھی کو دیکھنے کو ملا سو نورمی دوستو اس مقابلے میں جو ہے آرسیو بی نے ٹاؤزی تار پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے دوستو KKR کے لیے مشکلیں بڑھ گئی بڑھ دوستو KKR کی بلے باسی تو اسی پرکار دیکھی جس پرکار سے ہر ایک مقابلے میں KKR کی بلے باس جو برستے ہیں دوسری ٹیم کے بلے باسو اور یہ KKR کا خود کا میدان تھا ایڈین گارڈن تو یہاں پرسنا تو KKR کا بلے باسو کا بنتا ہی ہے سو اس مقابلے ہم دوستو سالٹ برسے نرائن نہیں برسے پچھنے مقالم نرائن برسے تھے تو اس مقابلے میں سالٹ برسے تو دوستو نرائن کچھ خاص بہنے سکر نہیں پاتے ماتر پندر نرن منا کے دوستو نرائن کا نرائن نکل جاتا اور وہ چلے دو باویلین سے باہر یستیال کی گین پر بر دوستو کیا پارک کھلی فلسٹ نے واقعی ہم دوستو فلسٹ نے ایک جبردس اور دھوہتھار پارک کے لیے اور لگ بھگ وہ یستیال کا آفر پہلا دوستو کیا بولتے ہیں سیراج کی تو پیٹائی نہیں ہوئی پر سیراج نے اچھی گین واضح کر کے دکھائی بر دوستو یستیال کا آبر لکی فرگوسن کا آبر کافی زیادہ ان دونا بارڈر کی پیٹائی کی تھی فلسٹ نے لبا چودہ گئر میں آلتالی سن کی پارک لیے سوچا کو تین چھکلا ہے تین سو بیالیسٹ کے سٹرائگر سے اگر یہ ٹھکتے تو دوستو بہت زیادہ کی گئر سکور کر جاتی جس لائے کہ ہیدراباد کی تیرے بر دوستو سیراج نے ان کو آؤٹ کر دیا اس طریقے دوستو اینگری سنوگریس اینگریس کر کے کھلاڑی رگو بند سی تو ان کا بھی کچھ خاص رول لہیتا ہے وہ بھی یستیال کی گین پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور دوستو بین کٹس ایر آتے ہیں بین کٹس ایر کو بھی دوستو سلو اور گین گرین ڈالتے ہیں اور وہ بھی ان کی گین پر آؤٹ ہوئے اس طریقے دوستو کولکتان آڈرس کا بگٹ جو گیرتا جاتا ہے چوتھا بگٹ یہ ہے جلدیلی بگٹ یہ ہے دوستو رن جو ان کا کافی زیادہ شروع میں ہی ہائے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد دوستو کپتان سریس ایر اترتے ہیں اور کپتان سریس ایر کا بھی بول بالا بلے بازی کافی اچھی طریقے دکھائی ہو دیتے ہیں اور لبک کلاسیکل سوڑ کلکل کے دوستو رن بناتے ہیں کون سریس ایر خود کپتان اور لبک 36 کے نوے 50 رن کی پاری کے لیے سریس ایر نے خود کپتان نے ساتھ چوکڑا ہے ایک چھکا لگا اور کیمروز گرین کی گین پر یہ آؤٹ ہوئے تھے پھر اس کو دوستو رسل رنکو بھی اپنا کچھ کانٹیبیوٹیسن کرتے ہیں کی کیار کی بلے بازی میں اور لبک 24 رن جھول جاتا ہے رنکو سنگھ کا وہیں دوستو رسل مسلد رسل مسلد اور پلس ررمن دیف سنگھ دونوں کا لاسٹ میں بلے بازی کافی اچھی دکھنے کو ملتی کے کیار کی طرف سے اور اس طرقے سے بلے بازی دکھنے کو ملتی جس طرقے کی کیار کو بلے بازی کی جرورت تھی اگر وہ آر سپی کے سامنے مقاللہ جتنا چاہتے ہیں کیونکہ دوستو جو بھی ٹیم پہلے بلے بازی کرتا ہے زیادہ بڑا اسکور بناتا ہے سیکین والے ٹیم یعنی دوسری ٹیم بھی جو چیز کرتی ہے وہ بھی بہت بڑا اسکورٹ کرتی ہے جائرشی بات ہے کیونکہ دوستو آپ نے بلے بازی دیکھا یہ ایک آرسٹی بکتا ہے رسل اور رمان دیپ لگ بگ آر 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 کا جوڑی جو ہمیں دیکھنے کو ملیا اور لاسٹ میں رمان دیپ کا چوکا چھکا والا پاری کافی جوالدست تھے نو بولوں میں دوستو چوبیس ان کی پاری خلی دو چھکا دو چھکا لگائے دوستو چھے سٹ کے اس ٹریک لیر سے رمان دیپ نے اور دوستو ان کا ساتھ دیا رسل نے رسل کا بلہ اتنا بولا نہیں ماتر چار چوکے لگائے اس قدر دوستو سبھی کے بلے بازی کافی اچھی دیکھنے کو ملی کے کئی آر کے بلے بازوں کے دورہ اور کولکتا نیڈر رسل دوستو دوستو 222 رنگ کا اسکورٹ کھڑا کر دیا آر سی بی کے سامنے اور آر سی بی سوچی تو تو اس مقابلے میں تو ہم لوگ جیتی جائیں گے دوستو ہمارے پاس تو بلے بازوں کی کمی نہیں ہیں اور بہی ہوا دوستو کہ آر سی بی کے بلے باز چیلے بھی پر دوستو KKR کی گپتانی اور KKR کا لگ کہا جا یا پھر KKR کا کچھ بھی کہا جا بالنگ بھی کافی اچھی ہوئی اور اس مقابلے میں دوستو KKR نے ایک مقابلے کے جیتا سنان دوستو کولی اور فاپ رپلنسی اپننگ کرنے اترتے اور ہم سوی کو لگتا ہے دوستو کی دونوں کا بلہ کافی بولے گا بھی اور شروع میں دوستو کولی کا بلہ بولتا بھی ہے پر دوستو کیا ہوتا ہے ہرسی ترانہ گین پر اور جیسے دوستو ہرسی ترانہ گین ڈالتے ہیں اور وہ نو گین رہتی کیا رہتی ہے سمجھ میں نہیں رہتی ہے پر دوستو ایمپائر ان کو آٹ دے دیتے ہیں اور اس تحصے پر ریویو لیتے ہیں دوستو ریویو کے کپٹن فابڈ پریس دوستو ریویو لیتے ہیں اور جب چیک کرائے جاتے ہیں دوستو مات تھوڑا سا رہ جاتا ہے جس کارنہ دوستو بیرات کولی آؤٹ ہو جاتے ہیں ہرسی ترانہ گین پر آرسی ترانہ خود ان کو کین چلے کر آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس طریقے دوستو بیرات کولی شروع میں ہی چلے تو بیرات کولی کافی گوستے میں جاتے ہیں کیونکہ ان کو ابھی بھی لگتے ہیں دوستو کہ ہمیں آؤٹ نہیں ہوتا دوستو اگر کچھ اور زیادہ لفلہ باتا تو دوستو پھر سے ہمیں پیرات کولی بسے اس گوتام گمبیر کا لفلہ دیکھنے کو مل سکتا تھا پر دوستو ایسا کچھ ہوا نہیں اور پیرات کولی جو ہے وہ ماتر 18 رن بنا کر جو ہے پابیرین لوڈ جاتے ہیں دوستو سلطہ بن کے سٹرائک ریٹ سے اور فاپ ڈپڈنسی وہ کچھ خاص نئے پوفرمیس کر پتر وہ بھی ماتر بارون چکر بڑتی کین پر بولڈ ہویا تھے ساتران بنا کر اس کے پاس دوستو انٹری ہوتے ویل جیکس اور رجیت پتیدر کی اور امید نے دوستو کی ان دونوں کا بلہ بولے گا ویل جیکس دو دو میچوں میں فلوپ رہے تھا اور اس مقابلے میں بھی لگ رہا تھا کہ سید فلوپ جائیں گے پر دوستو اس مقابلے میں بلہ کافی بولا ان کا اور ایسا بولا ہے دوستو بولروں کی ناتے میں دم کر دیا جاہے وہ سویاس سرما ہو چاہے وہ برون چکر برتی ہو چاہے وہ اور بھی سارے بولر ہو چاہے وہ میچل سٹارک ہو اور ایک اور سویاس سرما ہوتا کافی دارن پٹا گیا ہے تو لگ بک دوستو رجیت پٹیدر ہو جائے وہ بلجی کافی جور بولا رگ بک دو نمیل میں emission 35 پہ دوسرا بگٹ گرہ تھا رسو بی کا بھو جا کے 137 پہ گرہ لگ بک سمجھ سکتے آپ کیسے سجھ 5 اور سیتیس لگ بک کی سو سے پلس کا سٹریک ریڈ دونوں کے بھی چلا کس کے بیچ بل جیکس اور رجت پڑیر کے بیچ اور 32 گلوں بچ پرن کی پاری کے لیے بل جیکس نے ان کا ساتھ دیا اور بہتر پاری کے لیے 23 بولومن بابا نن کی پاری رجت پڑیر نے اگر یہ دونوں لاسٹ ٹی جاتے ہیں تو ساید آر سوگی یا مقابلہ بھی جیت جاتا برد دوستو کچھ کھما فری کیا اور رسل کو بلائی گا ہم کچھ کرتے ہیں اور جیسے دوستو ان کو وال تھمائی گئی بیسے ہی دوستو وہ دو بیکن نکالتے ہیں ویل جیکس اور رجت پڑیر کا اور کے کے آر کی باپسی ہو جاتی ہے اور آر سی بی کا جیتا ہوں مقابلہ ہار جاتا ہے ملپ جیت جاتا ہے کے کے آر اور نوڈی دوستو ویل جیکس ترے پڑیر کے جیتنے کے بعد دوستو کے کے آر کی امید پھر سے جگ اٹھتی ہے اور ایسا لگتا دوستو کی اس مقابلے میں باپسی کر چکا ہے اور گرین پربو دیششائے رہتے ہیں گریسپر ان کا گرین بھی کچھ خاص پیکم pent gak کر پاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سائج گرین ماریں گے بر دوستو کے έمرون گرین کو Nous вып lol اور اس کے بعد دام پربو دیششائے آتے ہیں اور پربو دیششائے رہتے ہیں پھر اس کے بعد دوستو کارتگی رہتے ہیں اور ایک لوم رول رہتے ہیں لوم رول کو بھی نyst pics دیتے ہیں اس کے بعد کارتی کا پربو دیشائی جو ہے رہتے ہیں کرسپا اور لگتا ہے دوستو کی سائے دونوں مقابلہ جتا دیں گے اٹھارہ گین میں چوبیس ان کی پاری پربو دیشائی کھیل کر دوستو ہر سی دن گین پھر آٹھ رہا تھا اور ایک امید جو بچکوچی تھی آرسو بھی کھتم ہو جاتی ہے دوستو ایک امید رہتی ہے کارتک کی اور سبی کو لگتا ہے دوستو کی کارتک کا بلہ تو کنفرم بولے گا یا بولے گا دوستو ماترہ چوبیس گین میں پہنٹالیس یا چھہیلی سر منانا ہے تو نورمی دوستو کارتک کیا کارنامہ کر دیں گے تو نورمی دوستو اس مقابلے میں چلنے گا تو اس مقابلے میں آرسو بھی کارتک کا بلہ اتنا بولتا نہیں اور بھائی دوستو ہوا بھی کہ اٹھارہ گین میں پچی سر منانا کر جو ہے رسل کی کن پر جو ہے کارتک چلے جاتے پویلے لوٹ کر اور سارے آرسو بھی فین کا بین بچ جاتی ہے نورمی سارے آرسو بھی فین ناراض بھی ہو جاتے ہیں پھر اس کو بچے کچھ امید بچی تھی لاسٹ میں تھوڑا سا رن بنانے کو تھا اور کارن سرمہ سٹریک پہ تھے اور لاسٹ کے آور میں جرورت تھی دوستو ماتر چار گینوں پندر رن کی جرورت تھی اور کارن سرمہ سٹریک میں تھے اور دو چھکا لگتار مار دیتے ہیں کون کارن سرمہ اور پھر اسے کیا 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 جو ہے بری حالت ہو جاتی ہے اور کیا 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 سوستی دوستو آپ تو مقابلہ ہار گئے پر دوست دوستو کارن سرمہ کا بیکٹ گر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ککیار کی تھوڑی سی امید جکتی کی چلو بیٹا مقابلہ ہم لوگ جی چاہیے گا پھر اس کو ایک گین میں چاہیے تھا تین رن اور اس ایک گین میں دوستو جیسے ہی لوگ لکی فرگوشن سٹریک پہ رہتے ہیں اور جیسے ہی پہلا رن لینے جیسے ہی دولتے ہیں دوستو بیسے ہی دوستو وہ رن آٹ رہتا ہے اور اسی طرح دوستو ککیار جو ہے وہ ایک رن سے مقابلہ جی جاتا ہے واکیم دوستو ککیار جو ہے فرنس کا خیال رکھتے ہیں اور فرنس کو دوستو بہت آسانی سے مقابلہ ککیار نہیں جیتا تھوڑا سا رومان چیک لاتا ہے مقابلہ مقابلہ جیتا ہے اور فرنس کو پوری طریقے خوز کر دیتا ہے اور پیسہ بسول مقابلہ کر دیتا ہے دوستو واکیم دوستو یہ ککیار بس اس رسی بی گرائیبر لی دکھنے مزہ آگئے ہیں اور یہ رہے تو ملتے ہیں اس بلین تب تک لیے بائی